ہلو فرینڈس آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے ہمارے ہندی یوٹیوب چینل لیٹیسٹ موبائل ٹرکس میں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے موبائل سے ہی ڈی ایس ایل آر کیمرے جیسا فوٹو کس طرح سے بنائیں گے جس میں آپ کو ڈی ایس ایل آر کیمرے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ڈی ایس ایل آر کیمرے کے جیسا فوٹو ایڈٹ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں تو میں اس ویڈیو میں اس اپلیکیشن کے بارے میں بتاؤں گا اور جو ہے کس طرح سے اس میں بنانا ہے فوٹو کو ایڈٹ کرنا ہے اس کا پورا مطلب جو ہے پروسس بتاؤں گا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر ویڈیو کا بھی آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو اس طرح سے دیکھئے بٹن دبا کے لائک کر دیجئے اس کے بعد ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے سسکرائب کرنے کے لئے یہاں پہ دیکھیں سسکرائب لکھا ہوا ہے اس کو دبا دیجئے ٹھیک ہے دبانے کے بعد بیل آئیکن آئے گا اس کو دبا دیجئے اور جو ہے یہ سسکرائب ہو جائے گا اور یہ بلکل فری میں ہے تو دوستو آپ بھی چاہتے ہیں اپنے ویڈیو اپنے فوٹوز کو ڈی ایس ایل آر جیسا بنانے کے لئے بہت اچھا دیکھنے کے لئے تو یہ ویڈیو لاش تک دیکھیں اس ویڈیو میں پورا ہم بتائیں گے کس طرح سے آپ کو ڈی ایس ایل آر فوٹو بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم دوستو کیا کرتے ہیں پلے سٹور میں آ جانا ہے دیکھیں جیسا کہ میں پلے سٹور میں آ گیا ہوں یہاں پہ ڈالنا ہے یہاں پہ ڈالنا ہے میں نے یہاں پہ ڈالنا ہے ڈی ایس ایل آر فوٹو ایفیکٹ ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد میں چوتھے نمبر پہ اوپر سے ایک دو تین چار دیکھیں چوتھے نمبر پہ اس طرح سے یہ اپلیگیشن کا انٹرفیس ہے اس کا جو لوگو ہے ایسا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو انسٹال کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں انسٹال 1 ملین مطلب جو ہے لوگوں نے ڈانلوڈ کیا ہے 4.0 کی ریٹنگ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اوپن کر لیں گے دیکھیں یہ اوپن ہو گیا ہے اس کے بعد کیا کریں گے یہ سٹارٹ لکھا ہوا ہے نا میں کوئی ایک پھوٹو سیلیٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اس پھوٹو کو کیا کریں گے اس کو اس میں کو رکھنا ہے اسوں کو رکھنا ہے اس کو کر دینا ہو اس کے بعد میں نیچے آئیں گے دیکھیں ہاں پر لکھا ہوا ہے بلور یہاں پر کلک کر دینا ہے اس پر جیسے ہی کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد میں یہ جو یہ ریٹ کلر میں دیکھ رہا ہے نا اس کو تھوڑا بڑھا لیں گے یہاں سے دیکھیں کلک کریں گے یہاں سے جو بلرنگ ہے نا وہ شٹارٹ ہوتی ہے کتنی بلرنگ آپ کو رکھنی ہے دیکھیں جتنا زیادہ کرتے ہیں بلر ہوتا رہے گا تو ہم کو کتنی رکھنی ہے نورملی میں اتنا رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اس کو کرنے کے بعد اب یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں یہاں پر رائٹ کا نسان ہے اس کو کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد میں next کیا کرنا ہے آپ کو یہ دیکھیں focus image لکھا ہوا ہے اس پر جو ہے کلک کر دے رہا ہے اس کے بعد نیچے ہی done لکھا ہوا ہے یہ یہاں پر done کر دینا دیکھیں یہ done ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ ہے نا resize کریں گے یہ effect sorry یہ دیکھیں یہاں پر effect لکھا ہوا ہے نا تو اس پر کلک کرنا کلک کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے دیکھ رہا نہیں ہے اس کو تھوڑا بڑا کر لیں گے ٹھیک ہے جتنا بڑا کریں گے اتنا آپ کے انگلیوں سے دور ہو جائے گا وہ جتنا ہی دور رہے گا اتنا ہی بہتر ہوگا ٹھیک ہے تو اب کرنا کیا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں میں ایسا ایسا دھیرے دھیرے جو ہے جو ہے فوٹو کو فوٹو کے اوپر چلانا ہے جہاں جہاں آپ کا face ہے نا اس کے اوپر ہی چلانا ہے میں آپ کو simply بتا رہا ہوں اب بعد میں اچھے سے کر لینا ٹھیک ہے تو اس طرح سے کرنا ہے آپ کو دیکھیں یہ دیکھیں ہو ہو رہا ہے میں آپ کو ایسا ہی بتا دے رہا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے جو آپ پورے اس پر چلا دینا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں چلا دیا ہم نے اب اس کے بعد next یہ دیکھیں تھوڑا یہاں پہ کر لیں گے ہم ایسا ہی بتا رہے ہیں آپ کو ایک example کے طور پر ٹھیک ہے پھر آپ کو بعد میں کیسا کرنا اس کو کر لیجیگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے یہ دیکھیں اوکے لکھا ہوا ہے اس پر کلک کرنا پیچھے کا background دیکھیں blur ہے ہماری photo ایک دم اچھے دیکھ رہی ہے اس پر done کریں گے ڈیڈ آ جائے گا اس کو ہٹا دینا ہے اس کے بعد یہاں سے effect بھی آپ change کر سکتے دیکھیں اس طرح کے effect بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ اپنے photo کا effect change کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ یہ ہے نا تو ایسا رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت سارے effect sense میں تو کر سکتے ہیں اگر آپ original رکھنا چاہتا ہے اورجنال germanüre ہے اگر آپ کو change کرنا ہے تو change کر کے بھی اپingen سکتے ہیں تو میں ابھیoldation رکھوں گے اس کا اس کے بعد آپ text کچھک لکھ بھی सکتے ہیں جیسا کی کچھ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں header text یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کچھ بھی جو ہے دیکھیں یہ لکھ دیا ہے میں نے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ size پہ س !! بھی select کر سکتے ہیں کتنا size رخنا ہے آپ کو اس کے بعد میں style بھی آپ کو ملتا ہے آپ جس style میں لکھنا چاہتے ہیں وہ style بھی select کر سکتے ہیں اس کے بعد color بھی ملتا ہے دیکھیں کس color میں آپ کو لکھنا ہے وہ color بھی مل جائے گا تو میں اس color میں لکھ دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ok کرنا ہے یہاں پہ لاکے اس طرح سے آپ side میں رکھ دیں گے ٹھیک ہے دیکھیں یہ اس کو تھوڑا چھوٹا بھی کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ side میں یہ دیکھیں آگیا نا یہاں سے اوکے کر دیں گے یہ دیکھیں image save share کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں more پہ click کریں گے آپ facebook پہ share کرنا چاہتے ہیں whatsapp پہ شرکنا چاہتے ہیں تو میں یہاں سے کیا کروں گا یہ دیکھیں میں کسی کو بھی share کر دے رہا ہوں ٹھیک ہے یا پھر میں اس کو جو ہے نا ایک منٹ اپنی gallery میں ٹھیک ہے save کر دے رہا ہوں یہاں پہ یہ dslr photo save ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں photo save ہو گیا اب آپ کو دکھاتا ہوں کیسا بنا ہے photo یہ دیکھیں photo یہاں سے ready ہو چکا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کا جو background ہے دیکھ لیجئے یہ blur ہے ٹھیک ہے اب اس کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ آپ اپنے ہاں سے اپنے edit کیا ہے photo کو دیکھیں یہاں پہ نام بھی لگ گیا ہے پورا اس طرح سے آپ اپنے کسی بھی photo کو آپ کے camera کے اوپر ہے جیسے کلائٹی ہوگی بسا photo آئے گا تو اس طرح سے بینہ آپ کو ڈی ایس ایل آر کا امرے کی ضرورت کے یہ photo آپ بنا سکتے ہیں ڈی ایس ایل آر جیسا ملکل فری میں ہوتاچھ اپلیکیشن ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور دوستو اگر آشا کرتا ہوں ویڈیو پسند ہے اگر ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چنل کو سسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کریے اور شیئر کریے تو چلے دوستو آج ایسی ویڈیو میں اتنا ہی کل میں لگے ایک نئے ویڈیو پسند ہے